ملٹیپل چوائس آئیٹمز کے کنسٹرکشن کے رولز کی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور رول جو کہ بڑا اہمیت کا حمل ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں دیکھئے ایک تو بات یہ کہ یہ والی غلطی کہ عموماً ہم جب سوال بناتے ہیں تو ہمارا سٹیم جو ہے وہ نیچے دی گئی آپشن کے ساتھ گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور یہ کب ہمیں یہ دکت پیش آتی ہے جب آپ سٹیم کو انکمپلیٹ سینٹنس کی صورت میں بناتے ہیں یعنی ایک مکمل سوال کی صورت میں نہیں بناتے بلکہ انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے اور اس سینٹنس کے جہاں وہ ختم ہو رہا ہے آپ کا آلٹرنیٹ اس سے آگے فٹ ہوگا اور وہ ایک مکمل سینٹنس بنے گا اب ضروری ہے کہ جو جواب دیئے گئے ہیں وہ آپ کے سٹیم کے ساتھ گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہوں اگر کسی کو انگریزی ٹھیک آتی ہو آپ کا سوال نہ آتا ہو انگریزی کا پتہ ہو اور اسے پڑھ کے سمجھ آجائے کہ یہ آلٹرنیٹ اس فکرے کے آگے استعمال نہیں ہو سکتا تو اس کو یہ نالج یعنی جو چیز آپ چیک کر رہے ہیں لرننگ وہ نہیں بھی ہوئی ہوئی انگریزی آتی ہے تو وہ آپ کے سوال کا جواب ٹھیک دینے کا چانس اس کا بڑھ جاتا ہے لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گی آپ کے سامنے سلائٹ پر جو مثال نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو دیکھئے تو اس میں پوچھا گیا کہ اور اسی طرح c اور d دو آپشنز ہے اب اس میں دیکھئے کہ پہلی چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سٹیم جو ہے وہ ایک انکمپلیٹ سینٹنس ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سٹیم ختم ہو رہا ہے اس کے آگے نیچے جو آلٹرنیٹ ڈی اے میں ان میں سے کوئی آلٹرنیٹ اس کے آگے لکھا جائے گا تو یہ سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے اب اگر میں ایک ایک کر کے آلٹرنیٹس کو پڑھوں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپشن c اور d جو ہیں وہ اس کے ساتھ فٹ نہیں آتے لینگویج کے لحاظ سے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہیں مثال دیکھئے پہلا جائے دوسرا ہے تیسرا ہے اب اس کا مطلب مجھے فیزکس نہیں آتی یہ سوال فیزکس میں سے بنا ہوا ہے مجھے فیزکس کا تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انگریزی کے فکرے میں یوزڈ کے آگے it converts electrical energy لکھا جائے تو یہ فکرہ درست نہیں بنتا لہٰذا فیزکس نہیں آتی لیکن انگریزی تھوڑی بہت آتی ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ c اس کا جواب نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھئے ڈی بھی اس کا جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ an electric transformer can be used alternating current is changed into direct current تو یہ فکرہ بھی grammatically درست فکرہ نہیں بنتا سو میں فیزکس نہیں جانتا لیکن انگریزی تھوڑی بہت جانتا ہوں اور یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ c اور d اس کے جواب نہیں ہوں گے باقی دو بچ گئے a اور b اب اس کا مطلب ہے کہ میں اگر گیس بھی کروں تو میرے گیس کا چانس ہے پچاس فیصد کہ میرا جواب ٹھیک ہو جائے سو لہٰذا مجھے وہ learning نہ ہوتے ہوئے جو آپ چیک کرنا چاہ رہے تھے اس learning کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس سوال کے جواب کو ٹھیک دینے کا چانس میرے پاس 50% ہو گیا یہ ایک irrelevant clue ہے یعنی subject سے related بات نہیں ہے لیکن ایک clue ایسا ہے جس کے ذریعے سے میں ٹھیک جواب پہ پہنچ سکتا تھا بغیر اس کو جانتے ہوئے اسی کو اس میں بھی بائی دو بے اس کا کریکٹ آنسر ہے تو اب اگر دیکھئے کہ میں اسی statement کو grammatically consistent بنانا چاہوں تو کیسے ہوگا an electric transformer can be used to میں نے فکرے میں stem میں تھوڑی سی تبدیلی کی حالانکہ اب بھی یہ incomplete sentence ہے اب بھی to کے آگے نیچے سے کوئی statement کوئی alternate fit آئے گا تو جواب بنے گا لیکن اب اگر میں ایک ایک کر کے پڑھوں تو آپ کو لگے گا کہ at least grammatically کوئی ان میں سے inconsistent نہیں ہے an electric transformer can be used to produce strong electricity an electric transformer can be used to increase the voltage of alternating current an electric transformer can be used to convert electrical energy into mechanical energy an electrical transformer can be used to change alternating current to direct current سو یہ چاروں جواب کم از کم اپنے انگریزی کے لحاظ سے کنسسٹنٹ ہیں اور یہی بات اگر ہم اردو میں سوال لکھ رہے ہوں تو بھی ہمیں دھیان میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ آپ کے سٹیم کی سٹیٹمنٹ ختم ہو اور اگر وہ انکمپلیٹ ہے تو اس کے آگے جو بھی آلٹرنیٹ فٹ آنا ہے آپ کے چاروں آلٹرنیٹ جو دیئے گئے ہیں وہ اس سینٹنس میں گرامیٹیکلی ایکولی فٹ ہونے چاہیے یعنی انگریزی کے لحاظ سے یا اردو کے لحاظ سے زباندانی کے لحاظ سے وہ گرامیٹیکلی کنسسٹنٹ ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے جواب دینے والے کو کوئی کلو نہ مل سکتا ہو سو یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنے بنائے ہوئے سوال کی ویلیو کو خود ہی کم کر دیتے ہیں جب ہم ہم ہمارے آلٹرنیٹ میں سے کوئی ایک آلٹرنیٹ گرامیٹیکلی یا ایک سے زیادہ آلٹرنیٹ گرامیٹیکلی انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں سو اس بات کا دھیان رکھا جائے تو آئٹم کی کوالیٹی بہتر کی جا سکتی ہے